ٹیم انڈیا ڈشان کشن ٹی ٹوئنٹی بلے بازوں کی رینکنگ میں دس سستان کی چھلانگ کے ساتھ 23 نمبر پر پہنچ گئے ہیں جبکہ دیپا خودہ نے ٹاپ ہنڈرڈ میں پھر سے جگہ بنائی ہے دونوں کی رینکنگ میں شرلنگا کے خلاف پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں شاندار پردشن کے بعد اچھال آیا ہے پہلا ٹی ٹوئنٹی بھارت نے دو رنوں سے جیتا تھا شرلنگا کے وانندو حسرنگا کی رینکنگ میں آیا اچھال حسرنگا نے پہلے ٹی ٹوئنٹی میں 22 سن دیکھر ایک ریکٹ لیا تھا حسرنگا نے بھی بلے سے تیزی سے 21 سن بنائے تھے اور آل راؤنڈروں کے لسٹ میں تین پائیدان کی چھلانگ لگا کر پانچ چوئے سان پر پہنچ گئے ہیں تو وہیں بھارتی گینباز اور نئے ٹی ٹوئنٹی کپتان ہردک پانڈیا نو پائیدان کے سدھار کے ساتھ 76 سن پر پہنچ گئے ہیں آسٹریلیای بلے با سٹیف سمیت نے توڑا بڑا ریکارڈ آسٹریلیا کے ہی ڈان بریڈمن کے ریکارڈ کو کیا دھست دکشن افریقہ کے خلاف تیسرے ٹیسٹ میں سمیت نے جڑا شتک سمیت کے نام ٹیسٹ میں اب تک تیس شتک ہو گئے ہیں سر ڈان بریڈمن کے نام ٹیسٹ میں تھے 29 شتک آسٹریلیا کی طرف سے پانٹنگ کے نام سب سے زیادہ ٹیسٹ شتک تو وہیں ٹیسٹ میں سب سے زیادہ شتک لگانے کا ریکارڈ سچن تندھولکر کے نام ہے اسمت کے علاوہ عثمان خواجہ نے بھی افریقہ کے خلاف موچہ کھولتے ہوئے شاندار پاری کھیلی عثمان نے دمدار شتک لگایا آئی سی سی پلئر آف دا منت کے لیے کوئی بھی بھارتی کلاری نہیں ہوا نومینیٹ لسٹ میں پاک کپتان بابر آزم سب سے آگے دراصل آئی سی سی پلئر آف دا منت کے لسٹ میں بابر آزم انگلینڈ کے ہری بروک اور آسٹریلیای آل راؤنڈر ٹریویس ہیڈ نومینیٹ ہے ممبائی کے لیے اچھی خبر سارے سترہ کروڑوں میں بکنے والے کیمرون گرین بولے آئی پیل کے لیے پوری طرف فٹ رہوں گا آسٹریلیا درکشن آف دیگا میچ کے دوران اینڈرک نورکیا کی گین لگنے سے گرین کی امیلی ٹھوٹ گئی تھی اس کے بعد کہا گیا کہ وہ آئی پیل کے شروعاتی میچوں میں گین بازی نہیں کر پائیں گے ٹیم انڈیا کے تیز گین باز امران ملک نے شرلنکا کے خلاف شاندار گین بازی کی تھی اور ایک سو پچپن کلومیٹر کی رفتار سے گین ڈال کر ریکارڈ بنایا تھا ایسے میں پاکستان کے پورت گین باز شویب اکتر نے امران پر ویان دیتے ہوئے کہا کہ وہ میرا ریکارڈ توڑنے کی چکر میں اپنی ہڈیاں نہ توڑوا بیٹھے کرکٹ کے اتحاس میں سب سے تیز گین پھیکنے کا ریکارڈ شویب اکتر کے نام درج ہے شویب نے سال دوہزار تین ورلڈ کپ میں سب سے تیز گین ڈالی تھی بھارتی بلے باز شرویس ایئر نے کیا بڑا خلاصہ ایئر نے اپنے آلوچکوں کو دیا کرارا جواب شارٹ بال پر اپنی کمزوری کو لے کر ایئر نے دیا بیان ایئر کے مطابق یہ سب باہر والوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں بلے باز اس دور سے گزرتے ہیں جب وہ ایک ہی طرح سے آؤٹ ہوتے ہیں ایئر نے آگے بتایا کہ میں بھی اسی دور میں تھا اب اس سے باہر آ چکا ہوں آپ کو بتا دیں کہ سال دوزار بائیس میں جم کر بولا تھا شریس ایئر کا بلہ ویراج کولی نے نئے سال کی شروعات مطورہ کے ابرندہون میں ستھت نینک رولی آشنم کے دورے کے ساتھ کی اس دوران ان کی پتنی انوشکہ شرمہ بھی ان کے ساتھ دیکھیں وہیں ویراج کولی آگامی بھارت بنامش ٹرنکا کے بیچ کھیلے جانے والے ونڈے سیریز کے دوران ٹیم میں شامل ہوں گے پوٹو میں آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے کولی اور انوشکہ ایک ساتھ کھڑے ہیں وہیں کولی نے کالے رنگ کی جیکٹ پہنی ہے اور گلے میں ایک پھول بھی نظر آ رہا ہے جبکہ انوشکہ نے سفید رنگ کا سوٹ پہنا ہے پاکستان کے پور گنباز وہاں بریاز نے بابر اور ویراج کی طرلا میں بڑی بات کہی ہے ان کے مطابق ویراج نے اپنے کریئر میں کافی اچھا پردشن کیا ہے ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ بابا رازم خاص کھلا لی ہیں لیکن ویراج نے بڑے بڑے کیفتیمان حاصل کی اسی لیے ویراج سب سے آگے ہیں پکڑو کیچ یہ تو ہر کوئی جانتا ہے لیکن کرکٹ کی ہر خبر ہم آپ کو بتاتے ہیں انڈیا ٹی وی کرکٹ یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائے اور جوڑے رہیں انڈیا ٹی وی کرکٹ یوٹیوب چینل کے ساتھ